حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مضرگو اور دوستو ہمارے ملک میں بڑے بڑے مسائل ہے ابھی میڈیا ان سارے مسائل کو چھپا کر صبح سے شام تک مسلمانوں کے نام پر چلہ پکار کر رہا ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو پوری حقیقت بتاؤں گا یہ جتنی بھی میڈیا کی باتیں ہیں تھوکنے، پھوکنے والی، پھل فروٹ کو تھوک لگانے والی نرسوں کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرنے والی آج ہم ان تمام خبروں کا ریالیٹی چیک کریں گے کہ ہمارے دیش کا میڈیا کتنا جھوٹا ہے کتنا سچا ہے اسی طریقے سے وہ خبریں آج ہم آپ کو بتائیں گے جن کو چھپانے کے لیے میڈیا صبح سے شام تک مرکز نظام الدین اور حضرت جی مولانا ساس صاحب کے نام کی تذبی پڑ رہا ہے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں تھوکنے کی خبر سے اب ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے پولیس کے کچھ لوگ سامنے ہیں آزو بازو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی کو جو ہے پولیس کی وین میں لے کر جایا جا رہا ہے اور وہ سامنے والے کے موپے تھوک دیتا ہے اب یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ وہ کو آپریٹ نہیں کر رہے ہیں اس طریقے سے موپے تھوک رہے ہیں میرے محترم دوستو میں سمجھتا ہوں نیچپن کا اس سے نیچے اور کوئی درجہ نہیں ہوں گا یعنی نیچپن جو ہوتا ہے اب ہم لوگ کسی انسان کو بہت زیادہ گرہ ہوا یا اس کو نیچ دکھانے کے لیے بولتے ہیں کہ نیچپن کا اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہوں گا یہ بات میں یہاں پر کہوں گا ریزن اس کا یہ ہے کیونکہ جتنی بھی نیوز ہوتی ہے اکثر اپ ڈیٹ جو ہوتے ہیں نیوز کے میں وہ اپ ڈیٹ رکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے یہ جو خبر ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے تقریبا تقریبا آج سے دیڑ سے دو مہینے پہلے کی ہے ایک نوجوان کو جیل سے عدالت لے کر جایا جا رہا تھا عدالت نے اس کی بیل کو کینسل کر دیا اس کو واپس سے کوٹ سے جیل میں لے کر جا رہے تھے اب راستے میں غصے میں آ کر مطلب غصے میں تیل ملا گیا وہ کہ جج نے میری بیل کو منظور کیوں نہیں کیا اب وہ غصے میں اس نے سامنے بیٹھے ہوئے پولیس والوں کو گالی گلوچ شروع کیا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ویڈیو بنانا شروع کیا اسی غصے کے اندر اس نے پولیس والے کے موپے تھوک دیا وہ اس ویڈیو میں شوٹ ہو گیا اب میرے محترم دوستو کتنی غلط بات ہے یہ ایک جیل کا مجرم ہے جس کو کوٹ لے کر جایا جا رہا تھا اس نے پولیس والے کے موپے تھوک دیا اسی خبر کو جوڑ دیئے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ اس طریقے سے تھوک رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو ایکچوال میں یہ پورا پری پلان یعنی یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم کو یہ جو ہے میڈیا میں دکھانا ہے یہ سب پہلے سے جو ہے نا یہ ایک پروگرام بنایا ہوا ہے ابھی میں اس کے بعد ایک اور سبق دینے والا ہوں اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا کے اس پروگرام سے تبلیغ کا نقصان کتنا ہوا اور فائدہ کتنا ہوا اسلام کو نقصان کتنا پہنچا فائدہ کتنا پہنچا اس کے بعد آئیں گا انشاءاللہ وہ بہرحال ابھی یہاں پر ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر کہ میڈیا جھوٹا کتنا ہے اب یہ خبر کی اصلیت ہم نے آپ کو بتا دی دوسری خبر ایک چاچا جو ہے بچارے مسلمان چاچا ہے سر کے اوپر ٹوپی ہے کاندے پہ رومال ہے فروٹ کا گاڑا لگا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا ویڈیو دکھایا جا رہا ہے حالانکہ وہ ویڈیو تین یا چھ مہینے پرانا ہیں اب اس کو دکھا رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے زمانے میں اس طریقے سے پھلو کو تھوک لگایا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں وہ تھوک نہیں ہے وہ تھوک نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے آج کل پھلو کے اوپر ایک اسٹیکر چپکا ہوا ہوتا ہے ایک دم چھوٹا سا چھوٹا سا جو ٹائگ ہوتا ہے چھوٹا سا اسٹیکر ہوتا ہے یا تو اس کے اوپر بیسٹو کالیٹی لکھا ہوا ہوتا ہے یا تو اس کے اوپر جو ہے میڈین لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ تو بھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں میں نے زیادہ تر دیکھا اس پہ بیسٹو کالیٹی لکھا ہوا ہوتا ہے یا اس پہ ایکسپورٹ کالیٹی لکھا ہوا ہوتا ہے کسٹمر جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایپل جو ہے یہ اورینج جو ہے شاید انڈیا سے باہر ایکسپورٹ ہونے والا تھا اب یہ مارکٹ کے اندر بھی کر رہا ہے اور ایسا جو ہے نا حقیقت میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ایکسپورٹ کا مال ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتے ہیں باہر جانے والے جو کنٹینر ابھی جیسے مثال کے طور پر مہراشترا کے اندر جو ہاپوس عام ہے اس کی پچاس ہزار سے زیادہ پیٹیاں ممبئی کے اندر ممبئی کا سب سے بڑا جو مارکٹ ہے واشی کے اندر فروٹ کا مارکٹ وہاں پہ ہے وہ وہیں سے جو ہے ایکسپورٹ کا مال باہر ملکوں کو ایکسپورٹ ہوتا ہے ابھی ایسے حالات چل رہے ہیں تو ایکسپورٹ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو جو ایکسپورٹ کا مال ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ہمارے لوکل مارکٹ میں بھکنے لگتا ہے تو وہ لوگ بیچارے اس پہ ایک اسٹیکر لگاتے ہیں اب وہ چاچا ہر ہر فروٹ کے اوپر اسٹیکر لگا رہے ہیں اور دیکھو نا نیچ پنے کی انتہا دیکھو اللہ حفاظت فرمائے پبلک کے اندر چلا دیا اسی چیز کو کہ وہ تھوک لگا رہے ہیں کورونا وائرس کے زمانے میں حالانکہ وہ تین سے چار مہینے پرانا ویڈیو ہے میرے محترم دوستو افسوس ہوتا ہے مجھے یہ لوگ انسان بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ کم سے کم ان کے اندر اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے نا انسانیت مطلب ایک آدمی میں انسانیت جو ہے کم سے کم ہونی چاہیے جانور بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں ان کو بھی شرم آتی ہوں گی کہ آج کے زمانے کا انسان اتنا نیچ بن چکا ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی کو زلیل کرنے کے لیے اتنا نیچ اتنا نیچ بن سکتا ہے وہ اتنا نیچے گر سکتا ہے اپنی کیٹاگری سے افسوس کی بات ہے یہ تیسری خبر تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسوں کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کی ابھدر ویہوار کیا اور جو ہے ان کے ساتھ میں گندے گندے اشارے کیے میرے محترم دوستو سب سے پہلی چیز تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کا شکشن دیا جاتا ہے اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کسی عورت کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا تو بیچارے راستے سے بھی جب چلتے ہیں تو ان کی نظریں نیچی ہوتی ہے زمین کے اوپر کیونکہ ان کے شریعت نے ان کے دھرم نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس طریقے سے کسی کو نظر اٹھا کر دیکھے اب وہ نرسیس جو ان کے اوپر بلیم کر رہی ہے یا جنہوں نے ان کے اوپر کیس کیا ہے میں سمجھتا ہوں واقعی میں بھی اگر کسی نے ان کے ساتھ میں فیزیکلی چھیڑ چھاڑ کی ہے تو ایسے انسان کو بالکل پنیشمنٹ ملنا چاہیے ایسے انسان کو بالکل سزا ملنا چاہیے لیکن ہمارے جتنے بھی میڈیا چینل سے ایک چینل نے بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ تبلیغی جماعت کے کسی ساتھی نے کسی نرس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو فیزیکلی جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو ہمارے یہ چینل والے کہتے ہیں کہ انہوں نے نرسوں کے سامنے ابھدر اشارے کیے آج میرے محترم دوستو ہمارے بھارت دیش کے اندر آپ کو پتا ہے اشارے کیے مجھے ایسا برا بھلا کہہ دیا ایمیل کیا اور فیس بک کے اوپر جو ہے اس طریقے کی پوسٹ کر دی ایسے ہمارے دیش کے اندر روزانہ سیکڑوں کیس وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں فیمیلز کی طرف سے کیونکہ ہمارا جو دیش ہے میرے محترم دوستو ہمارے دیش کے اندر اس طرح کے جو فیک کیسز ہیں فیک کیسز ایسے ہزاروں فیک کیسز جو ہے نا وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں صرف اور صرف سامنے والے کو منٹلی حراش کرنے کے لئے پریشان کرنے کے لئے اس کو کس طریقے سے پیسے اس سے اصول کیے جائے یا اس کو بلیک میلنگ اس کے ساتھ میں کی جائے یہ دھندا بنا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا ہمارے دیش کے اندر کیونکہ ہمارے یہاں پر فیمیل اگر وہ سیکس کے بارے میں باتچیت کرے وہ اگر فیزیکل ریلیشن بنانے کے بارے میں باتچیت کرے وہ ایک سے زیادہ بائی فرنڈز رکھنے کے بارے میں باتچیت کرے اس کو ہمارے یہاں پہ گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا اگزامپل دیتا ہوں ابھی ہمارے یہاں پہ ٹی وی کے اوپر آج کل جو ہے نا وومن ایم پاورمنٹ کے نام پہ بہت سے پروگرام دکھائے جاتے ہیں ایک چینل ہے ٹی وی پہ ایم ٹی وی اس کے اوپر روڈیز بہت سالوں سے وہ ایک پروگرام چلتا ہے اس کے اندر لوگ آکے اپنی اپنی اسٹوریز وغیرہ کچھ سناتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ججیس ہوتے ہیں ججیس وہ ججیس جو ہے فیصلہ کرتے ہیں بھائی کس کی اسٹوری اچھی تھی کس نے اچھا پرفارمنس دیا پھر اس کو پہلا نمبر دے کے اس کو کچھ انام وغیرہ دیتے ہیں تو ایک فلم ایکٹریس ہے نیہا دھوپیا وہ بھی اس کا ججیس کا پینل ہے اس کے اندر وہ بھی ایک جج ہے ابھی ابھی ریسنٹ میں ایک ایسا انسیڈنس ہوا ہے جس کی وجہ سے نیہا دھوپیا پورے ورلڈ کے اور پورے انڈیا کے میڈیا پہ چھا گئی تھی ابھی کس وجہ سے چھا گئی تھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لڑکا آیا ان لوگوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تیرے لائف کی سب سے ایموشنل اسٹوری کیا ہے تو اس نے بولا دیکھو میری اسٹوری آئیسی ہے ایک لڑکی سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا اس کو میں بے انتہا چاہتا تھا اب ایک دن مجھے پتا چلا کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں تو میں اکیلا اس کا بوائی فرینڈ نہیں ہوں میرے علاوہ بھی اس کے اور پانچ بوائی فرینڈ سے تو بولے میں نے وہ پانچوں بوائی فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور اس کے بعد میں اس لڑکی کو انویٹیشن دے کر وہاں پہ بھولایا وہ آئی وہاں پہ اور پانچوں جو بوائی فرینڈز تھے ان پانچوں بوائی فرینڈز کو اس نے جب ایک ساتھ میں دیکھا تو اس کے تو پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی اس کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی اب دیکھو وہ جو پینل کی جو جج تھی نیہا دھوپیا یہ سننے کے بعد وہ غصے میں ایک دم تل ملا گئی اور وہ جو لڑکا اپنی اسٹوری سنا رہا تھا اس سے کہنے لگی کہ تو کون ہوتا ہے اس کی پرسنل لائف کے اندر انٹرفیر کرنے والا اس لیے کہ وہ جو لڑکی ہے اس کی اپنی لائف ہے اگر وہ پانچ پانچ بوائی فرینڈ بھی رکھتی ہے اس کی چوائیس ہے ہو سکتا ہے کہ تو لوسر ہو تو اس کی جو وشیس ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہا ہو چاہے پھر وہ اس کی ایکونومیکل وشیس ہو فیزیکل وشیس ہو سیکشوال وشیس ہو کسی بھی ٹائپ کی وشیس ہوں گی تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوں گی تو ڈھلا ہوں گا مٹھا ہوں گا اور کچھ بھی ہوں گا تو اس وجہ سے اس لڑکی نے پانچ پانچ بوائی فرینڈ پال کر رکھے تھے تو ہوتا کون ہے اس کی لائف کے اندر انٹرفیر کرنے والا نیہا دھوپیہ نے جو ہے اس لڑکے کو پوری طرح سے پورے یعنی اب آپ سوچو نا ایک انٹرنیشنل چینل ہے وہ اس کے اوپر پورے اس کے عزت کا بھاجی پالا کر دیا پوری دنیا دیکھ رہی ہیں تو اس کے بعد میں ہمارا جو جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے نیہا دھوپیہ کا مزاق بنانا شروع کر دیا انہوں نے یہ کہا بھئی نیہا دھوپیہ جو ہے وہ اگر وومن امپاورمنٹ کو آگے بڑھا رہی ہے تو کیا یہ وومن امپاورمنٹ ہے کہ ایک لڑکی وہ پانچ پانچ بوائی فرینڈ پالے مطلب ایک لڑکی جو ہے ہمارے دیش کی اندر یعنی دیکھو ایک طرف تو ہمارے دیش میں وہ کلچر چل رہا ہے اتر پردیش بیہار ہریانہ ایسے اسٹیٹس میں ہم سنتے رہتے ہیں وہاں پہ کیسے کیسے ریپ کے کیسے سو رہے ہیں کیسے کیسے وہاں پہ واقعات پیش آتے ہیں دلی کے اندر یہ روزکہ ہمارے یہاں پہ بن چکا ہے اور دوسری طرف ایک اتنے بڑے چینل کے اوپر اگر ایک اتنی بڑی فلم ایکٹرس اس طریقے کی بات کرے مجھے آپ بتاؤ کیا ہمارا دیش اس کو قبول کریں گا یعنی وہ خود کہہ رہی ہے کہ لڑکی کی چوائیس ہے وہ پانچ پانچ چھے چھے بائی فرینڈز رکھ سکتی ہے آپ مجھے بتائیے میرے محترم دوستو کیا چل کیا رہا ہے یہاں پر تو ہمارے دیش کے اندر وومن امپاورمنٹ کے نام پر کہ عورتوں کو پورا فریڈم ملنا چاہیے پوری آزادی ملنی چاہیے وہ جیسے چاہے کپڑے پہنے وہ جیسا چاہے لائف اسٹائل ٹھیک ہے بھائی ہم کو بھی اس کے اندر انٹرفیر نہیں کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طریقے سے مردوں کو بلیم کر کے اس نے مجھے اشارہ کر دیا ارے بھائی جرم کب ہوں گا جب وہ آپ کا ہاتھ پکڑے آپ کے ساتھ میں فیزیکلی کچھ کرے اور فیزیکل میں بھی اگر دونوں رضا مندی سے کرتے ہیں اس کے بعد میں بھی ایک دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے ابھی میں ایک کیس کی اسٹڈی کرتے بیٹھا تھا اس میں بتایا گیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہے ایک دوسرے سے دونوں کو عشق ہو گیا محبت ہو گئی وہ ریلیشنشپ میں رہنے لگے اور میں آپ کو آج بتا دوں جس میڈیا کے اوپر چلا چلا کر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت کے ساتھیوں نے اشارے کیے اشارے کیے وہ میڈیا جانتا ہے ہمارے دیش کے اندر آج ایسے لاکھوں لڑکے لڑکیاں ہیں جو شادی کے بغیر فیزیکل ریلیشن کے اندر رہتے ہیں اس کو آج کے زمانے میں ریلیشنشپ کہتے ہیں ہر پندرہ دن کو مہینے کو اگر ایک دوسرے سے دل بھر گیا تو وہ اپنے پارٹنر بھی چینج کر لیتے ہیں مطلب یہ گناہ نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر بلیم کر دو اس کے اوپر اشارے کیا اشارے کیا مجھے آپ بتائیے نا اشارے کیا منس وات آپ کے پاس کوئی پروف ہے کیمرے کے اندر شوٹنگ ہے دیکھو جرم اسے کہیں گے جب تک کہ وہ ہاتھ نہیں پکڑتا فیزیکلی اس کے ساتھ میں کچھ کرتا نہیں اور میں نے کہا کہ فیزیکلی بھی اگر تو یہ جو ریلیشنشپ کے آج کل کے زمانے میں لپڑے چل رہے ہیں اب بھی اب بھی ایک کیس کی میں اسٹیڈی کرتے بیٹھا تھا دونوں جو گل فرینڈ بوائی فرینڈ تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں پانس سال تک تھی اور وہ لڑکا جو ہے پانس سال تک اس لڑکی کے ساتھ میں فیزیکل ریلیشن بناتا رہا دونوں کے ریلیشن ٹوڑ گئے لڑکا اپنے راستے پہ لڑکی اپنے راستے پہ تو لڑکی نے لڑکے پر کیس کر دیا ریپ کا لیکن جب لڑکی کی پوری فورنسیک جانچ کی گئی سارے میڈیکل ریپورٹس جب سامنے آئے وہ سب سامنے آنے کے بعد میں کوٹ نے لڑکے کو یہ کہہ کر نردوش قرار دے دیا کہ لڑکے نے کوٹ میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ خود لڑکی نے مجھے اپروچ کیا تھا اس نے سامنے سے میرے سامنے جو ہے یہ پیشکش رکھی تھی اس کے بعد میں ہم دونوں کے بیچ میں ریلیشن بنے اور پانس سال تک ایک بار نہیں پانس سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں ریلیشنشپس کے اندر تھے بہرحال میرے محترم دوستو مجھے یہ ساری مثالیں آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے دینا پڑی ہمارا میڈیا کتنا نیچ ہے